بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مٹیلک بانڈ کی تحریف دیکھیں ایک ایسا بانڈ ہے جو مٹیلک ایٹمز یعنی پوزیٹیو چارج والے آئینز کے درمیان موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے اب یہ مٹیلک ایٹمز اور موبائل الیکٹرونز کیا ہیں تو کوئی بھی میٹل شیٹ لیں آپ کو میٹل کی کسی بھی دہات کی جیسے سوڈیم ہو گیا مگنیشیم ہو گیا آئرن ہو گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوزیٹیو چارجز یعنی نیوکلیس پائے جاتے ہیں تو ان نیوکلیس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ویلنس شیل پہ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو ان پوزیٹیو چارجز کی کم اٹریکشن کی وجہ سے ان کے جو ویلنس شیل ہوتے ہیں ان میں سے الیکٹرونز جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں یعنی ان کے گریپ میں نہیں رہتے تو ان آزاد الیکٹرونز کو موبائل الیکٹرونز کہتے ہیں اور یہ موبائل الیکٹرونز جو ہیں وہ میٹل میں الیکٹرونز کی کنڈکٹنس یعنی میٹلز کے اندر سے بجلی اور ہیٹ وغیرہ کو گزرنے کا سبب بنتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جو آئرن ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے اس میں سے آسانی سے بجلی گزر سکتی ہے اور اس میں سے ہمیں اگر ہم وہ جو ہے الیکٹرسٹی کے کسی بھی کام کے لیے استعمال کریں تو ہمیں اس سے کرنٹ لگ سکتا ہے تو وہ جو کرنٹ لگتا ہے وہ کیسے لگتا ہے وہ اسی طرح کہ وہ الیکٹرونز آئرن جو ہے لوہا جو ہوتا ہے اس کے اندر آزاد الیکٹرونز زیادہ پائے چکتے ہیں اور ان آزاد الیکٹرونز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ الیکٹرسٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہوتے ہیں یعنی الیکٹرسٹی کو اپنے اندر سے پاسکار سکتے ہیں اس کے علاوہ انہی کی وجہ سے میٹلز کی حسوسیات جو ہیں ان کے میلٹنگ اور بائلنگ پوائنٹ جو ہیں زیادہ ہوتے ہیں حرارت اور بجلی کی امدہ کنڈکشن ہوتی ہے اور سہت اور وزنی ہونے سے اس نظریہ کو تقویت ملتی ہے کہ میٹیلک ایٹمز کے درمیان کیمیکل بارڈ کی مختلف قسم کا ہونا چاہیے یعنی انہی موبائل الیکٹرونز کے وجہ سے ان کی یہ ساری حسوسیات ہوتی ہیں ان کے میلٹنگ بارڈنگ پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں ہیٹ اور الیکٹرسٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کیا ہے سہت اور وزنی ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے اندر جو بارڈ پایا جاتا ہے اسے میٹیلک بارڈ کا نام دیا گیا ہے ان کی جو ہے نیکسٹ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میٹلز میں نیوکلیس کا بیرونی الیکٹرونز پر اس سب بہت کم ہوتا ہے وہی بات بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے ویلنس جیلس الیکٹرونز جو وہ آزاد ہو جاتے ہیں وہ میٹل میں فریلی گھوننا شروع ہو جاتے ہیں تو ان آزاد الیکٹرونز کے درمیان اور پوزیٹیو چارجز کے درمیان جو بانڈ بنایا جاتا ہے بن جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مٹیلک بانڈ اس ڈائیگرام کو دیکھیں یہ میٹل کی ایک ہیٹ کی جو ہے وہ ڈائیگرام ہے تو آپ کو اس کے اندر دیکھیں پوزیٹیو چارجز ییلو کلر میں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو وائٹ ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس موبائل الیکٹرونز ہیں یہ پوزیٹیو چارجز ہیں یہ موبائل الیکٹرونز ہیں اور یہ موبائل الیکٹرونز کا جو ہے وہ کسی ایک پوزیٹیو چارج کے ساتھ کوئی اٹریکشن نہیں ہے کوئی کسی ایک پوزیٹیو چارج کے ساتھ بانڈیڈ نہیں ہیں بلکہ یہ فریلی اس میٹل شیٹ کے اندر موو کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان پوزیٹیو چارجز کے درمیان اب یہ والا اگر ہم الیکٹرون لیتے ہیں تو یہ الیکٹرون جو ہے وہ اس کے ساتھ بانڈ بھی کر سکتا ہے بانڈ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ بھی بنا سکتا ہے تو یہ الیکٹرون موبائل الیکٹرون کے درمیان اور پوزیٹیو چارجز کے درمیان جو ہے وہ ایک بانڈ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مٹیلک بار اور یہ دیکھیں یہ جو موبائل الیکٹرانز وائٹ ڈاٹس کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فریلی در ادھر موک کر سکتے ہیں اسی لیے یہ میٹلز کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی اور ہیٹ کے اچھے کنڈکٹرز بناتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے انٹر مالیکیولر فورسز تو انٹر کا مطلب ہوتا ہے اندرونی انڈ مالیکیولر فورسز جو مالیکیولر مالیکیول کے اندر فورسز پائی جاتی ہیں ابھی تک ہم نے جتنے بارنڈز پڑے ہیں جتنے اٹریکشنز پڑی ہیں جتنی فورسز پڑی ہیں وہ ہم نے ایٹمز کے درمیان میں پڑی ہیں یعنی ایک ایٹم جب دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑتا ہے ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ جب اس کے اٹریکشن ہوتی ہے اس کو الیکٹران دیتا ہے لیتا ہے اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس کے ساتھ کون سے بارنڈ بنای جاتی ہیں وہ تھا ایٹم کا آج ہم نے پڑھنا ہے کہ مالیکیول کے درمیان کونسی فورسز پائی جاتی ہیں ایک کمپاؤنڈ میں ایٹم کو اکٹھا رکھنے والے فورسز کو بانڈ کہا جاتا ہے اور بانڈ بنانے والے فورسز کے ساتھ ساتھ مالیکیول کے درمیان نسبتاً کمزور فورسز بھی پائی جاتی ہیں جو انٹر مالیکیولر فورسز کہلاتی ہیں یعنی ایٹمز کو اکٹھا رکھنے کے لیے بھی فورسز ہوتی ہیں جو ان کو بانڈ کہتے ہیں جو ہم پیچھے جو چار قسم کے بانڈز پڑ چکے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ایٹم میں فورسز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مالیکیول کے اندر بھی فورسز ہوتی ہیں جو انہیں اکٹھا رکھتی ہیں اور انہیں مالیکیول کے فورسز کو کہتے ہیں انٹر مالیکیولر فورسز یہ نیچے دیکھیں ذرا ایکزیمپل آپ کو بتائی ہوئی ہے ایج سی ال کی اب ایک ایج اور ایک سی ال کے درمیان جو ہے یہ ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا کیمیکل بانڈ ایک ہائیڈروجن کے درمیان ایک کلورین کے درمیان لیکن دیکھیں جب دو تین ہائیڈروجن کلورائٹ ملتے ہیں تو دیکھیں ان کے مالیکیولز کے درمیان بھی تو کوئی نہ کوئی فورس ہوگی جو انہیں کٹھا رکھتی ہے تو ایک دیکھیں ایک مالیکیول کے کلورین کا پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے اور دوسرے مالیکیول کا ہائیڈروجن پوزیٹیو ہے ان کے درمیان جو فورسز ہے یعنی ایک مالیکل یہ ہائیڈروجن کلورائیڈ اور ایک مالیکل یہ ہائیڈروجن کلورائیڈ ان دونوں کے درمیان جو فورس ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر مالیکلر فورس اب یہ انٹر مالیکلر فورس کتنے قسم کی ہیں یہ انٹر مالیکلر فورس جو ہیں وہ دو طرح کے پائی جا سکتی ہیں ایک تو ڈائپل ڈائپل انٹریکشن سے ہیں اور دوسری ہائیڈروجن بانڈنگ ہے تو ڈائپل ڈائپل انٹریکشن کیا ہے یا آپ نے بیلو میں آپ کو پڑھا چکے ہوں کہ جب ایٹم الیکٹرانز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یا پھر ملیکیونز کے درمیان جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کی الیکٹرون ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے اور ایک کی الیکٹرون ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اب الیکٹرون ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایٹم الیکٹرانز کو اپنی طرف زیادہ کھینجتا ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج آجاتا ہے اور جس کے طرف الیکٹرونز شیئر انکم ہوتی ہے اس کے اوپر پاسٹیو چارج آجاتا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مالیکیونز کا ایک سرہ ہلکا پاسٹیو اور دوسرا جو ہے وہ ہلکا نیگٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح شدہ جوڑا زیادہ الیکٹرون ایکٹیویٹی کی طرف زیادہ جھکا ہو رکھتا ہے یعنی جس ایٹم کا سائز بڑھا ہوگا اس کے الیکٹرن ایکٹیوٹی پر زیادہ ہوگی اور جس کے الیکٹرن ایکٹیوٹی زیادہ ہوگی جو الیکٹرن پر انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے وہ اسی طرف زیادہ ہوگا جس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوگا اس پر نیگٹیو جا جائے گا تو ایسی اٹریکشنز جو ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈائپل ڈائپل انٹریکشنز یعنی دو پول ڈائی کا مطلب دو اور پول سیرے دو سیرے بن جاتے ہیں دیکھیں ہیڈروجن کلورائٹ کی مثال دی ہے تو ہیڈروجن کے الیکٹرن ایکٹیوٹی کام ہے ٹامک سائز کام ہونے کی وجہ سے اور کلورائٹ کی زیادہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے درمیان الیکٹرن کی شیئرنگ ہے وہ کلورائٹ کی طرف زیادہ ہے ہیڈروجن کی طرف کام ہے اس لیے کلورین پر ایک پوزشل نیگٹیو اور ہیڈروجن پر پوزشل پوزشل چارج آجاتا ہے اس چارج کی وجہ سے کیا ہے ان کے دو پولز بن گئے ہیں دو سیرے بن گئے ہیں اور ان اس انٹریکشن کو ہم کہتے ہیں اس انٹریکشن کی وجہ سے جو فورس پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائپل ڈائپل انٹریکشن